بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سالہ خان یوٹیوب چینل ویکٹرز کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹائٹل میں دیتا ہوں جی سم امپورٹنڈ ویکٹرز یا سم سپیشل ویکٹرز یا آپ چلے جو بھی سمجھے لیکن کچھ ترمینالوجیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی چلے ہیڈنگ دے 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 سم امپورٹنڈ دے دے یا سپیشل دے دے چلے امپورٹنڈ دے دے سپیشل دیا ہوتا تو اس کی سپیلنگ تھوڑا چھوٹا ہوتا لے کہ کوئی بات نہیں سم امپورٹنڈ ویکٹرز تو اگر میں کہتا ہوں نمبر فرسٹ نمبر فرسٹ میں لکھتا ہوں جی ایکوال ویکٹرز ایکوال ویکٹرز تو یہ تو نام سے ہی زائر ہے کہ اگر دو ویکٹرز ایک دوسرے کے برابر ہیں ایکوال ہے کوئی بھی ویکٹر اگر ہوتا ہے کوئی بھی ویکٹر جنرلی اویکٹر is equal to a magnitude with its associated direction magnitude کی ساتھ associated ایک unit بھی ہوتا ہے تو دو ویکٹرز ایکوال ہونے کا مطلب ان دونوں کا magnitude بھی سیم ان دونوں کی direction بھی سیم سمجھائی؟ سمجھائی اگر دو ویکٹر ہے a is equal to b تو یہ کب برابر ہوں گے؟ جب ان کا direction بھی سیم ہوگا ان کا magnitude بھی سیم ہوگا تو graphically میں ذرا time کم لگتا ہے میں graphically بناتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک ویکٹر ہے along this direction اور ایک second ویکٹر میں بنا رہا ہوں along this direction تو دیکھیں یہ دونوں ویکٹرز equal ہیں ٹیک ہو گیا جی؟ ٹیک ہو گیا اب دوسرا ہے جی parallel vectors parallel vectors اب یہ کانسے ویکٹرز ہوں گے؟ جن کا direction سیم ہوگا جی the vectors whose direction is same یعنی کہ ان کا magnitude سیم ہونا ضروری نہیں ہے اگر ضروری ہو جاتے تو پھر تو یہ equal vectors بن جاتے ہیں ٹیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ ویکٹر along the right side ہے کہ نہیں یہ بالکل اگر ایک دوسرا ویکٹر exactly along this direction ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ دونوں parallel vectors ہیں یہ ویکٹر اس ویکٹر کے parallel ہے parallel کے definition تو آپ جاتے ہیں ایک لائن دو لائن جس کو آپ infinity تک stretch کریں اور وہ کبھی بھی ایک دوسری کو intersect نہ کریں تو انہیں کہتے ہیں کیا چیز ہو parallel انہیں کہتے ہیں parallel lines and similarly these are the parallel vectors now the magnitude is different of course اگر magnitude بھی سیم ہو گیا تو پھر تو یہ کیا ہو جائیں گے equal vectors بن جائیں گے number number three anti parallel vectors anti parallel vectors اب anti parallel کون سے ہوتے ہیں جن کا direction ایک دوسرے کے opposite ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا magnitude different ہوتا ہے ایدھر یار ایدھر لکھ کے ذرا magnitude is same as well as the direction is same ایدھر direction same ہے جی magnitude different ہے اس کا مطلب ان دونوں کے بیچ theta zero ڈگریز ہے ایدھر theta 180 ڈگریز ہوگا for instance ایک vector towards the right ہے دوسرا vector towards the left ہوگا ایک vector upward ہے دوسرا vector downward ہوگا the angle between two vectors is always the angle between their tails یہ ہم آگے پڑھیں گے بہت جیادہ important point ہے ایدھر توڑا سا میں نے ذکر کر دیا ہے تو چلے لکھ لیجئے کہ the angle between two vectors is the angle between their tails یعنی آپ ان دونوں کے tails کو دیکھیں اس کے درمیان جو angle ہے اس point کی اگر آپ کو سمجھ نہ ہو تو کوئی ضرور بھی نہیں ہے لیکن چلے میں نے ذکر کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ کو ایک vector یہ given ہے اور دوسرا vector یہ given ہے تو اور ان دونوں کے درمیان آپ سے angle پوچھا ہے تو وہ angle یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ angle نہیں ہوگا بلگے وہ کون سا angle ہوگا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہوگا یا پھر آپ اس طرح کریں جو میں نے لکھا ہوا دوسرے والے کو اٹھا کے tail کو tail پہ رکھیں تو جو angle یہ theta ہوگا سمجھ یہ دونوں vectors کے درمیان angle ہے ادھر دیکھئے 0 degrees ہے ادھر 180 degrees anti parallel vectors جن کا direction ایک دوسرے opposite ہوگا ایک upward ہے تو دوسرا down وڑ جس طرح weight اور tension ہوتی ہے ایک right side پہ ہے تو ایک left side پہ ہوگا magnitude again اس کا different ہوگا اگر magnitude same ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا جی پھر اس کو negative vectors کہتے negative vectors ان کا کیا ہوگا جی direction کیا ہوتا ہے opposite ہوتا ہے اور magnitude کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے یعنی کہ ایک vector اگر یہ ہے اور دوسرا vector اگر یہ ہے تو یہ دیکھیں ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ let's suppose یہ a ہے let's suppose b ہے a and b are the negative of each other a and b are the negative of each other اس میں confusion ہوتی ہے اب میں آپ کو clear کرتا ہوں theta 180 degrees انہر تک generally آپ کہتے ہیں a and b are negative of each other اگر mathematically لکھا ہوا a is equal to minus of b تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ a is the negative of b یا ہو سکتا ہے b is the negative of a تو اب اس کو سمجھے یہ ایسان ایم سی کیو پوائنٹ ہے جی تو دیکھیں b آپ کو given ہے b تو b اب کو as it is positive given ہے لیکن اس کو آپ minus کے ساتھ multiply کر رہے ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب b positive ہے so b is along the reference axis b reference axis کے along ہے reference axis is the positive x axis اور اس کو جب آپ minus کے ساتھ multiply کریں اس کا مطلب a scalar number multiplied with a vector will change the magnitude and direction depending on it magnitude is 1 magnitude of the vector will remain same جب minus is diversion koo reverse کر دے گا to a is minus of b is ka mtlab a along the negative x axis ہے to is ko is ko a is the negative of b س سمجھ جائیں سمجھ جائیں similarly جب آپ کو لکھ ہوا ہو b is equal to minus of a تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ a in itself positive ہے اس کا مطلب کہ a along the positive x axis ہے اس کو آپ minus کی ساتھ multiply کر رہے ہیں تو اس direction opposite ہو رہا ہے جس کا مطلب b along negative of a a is negative of b کا یہ مطلب سمجھ جائیں اگر generally اس طرح given what is the relation between two vectors تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں a and b are the negative of each other اور کیا رہ گیا جی null vector اس کو آپ نے دیکھا equal vector magnitude b same direction b same direction b opposite direction opposite magnitude same direction same magnitude different اور دون different ہم نے دیکھ لئے اب fifth number پہ آتے ہے which is the null vector یا اس کو آپ zero vector کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ magnitude is equal to zero and direction is arbitrary اب اس کا کیا مطلب ہوا بتاتے ہے جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں अब five کو add کریں minus five کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے five minus five zero آتا ہے کہ نہیں آتا بالکل آتا ہے ایک vector ہے a for instance یہ ہے a a vector ایک دوسرا vector b ہے اس کا negative is negative vector ہے b تو ایک vector کا نشان ڈال دیتا ہوں اور اس کو میں vector بنا دیتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں جی null vector similarly دو vectors سے zero آ سکتا ہے تو اس zero کو vector بنا لیے لیکن اگر آپ کو vector چاہیے for example cross product سے zero آتا ہے تو پھر وہ آپ اس null vector بنا دیتے اس کا جو symbol ہے وہ ہوتا ہے dot symbol اس کا dot یہ dot کدھر سے لیا ہوا ہے تو dot جو ہے from the origin of the coordinate system ہے origin of coordinate system میں نے آپ کو پڑھا یا تھا یہ اگر x ہے y ہے یہ جو intersecting point ہے یہ origin ہے اور اس arbitrary direction اور اس symbol کا مطلب یہ ہے کہ اس origin سے آپ کوئی بھی direction draw کر سکتے ہیں اس direction یہ direction یہ direction یہ direction جو بھی direction ہو آپ اس ادھر سے draw کر سکتے ہیں اور اس لئے ہم نے اس symbol بھی dot رکھا ہے اور اس direction بھی define کرتے ہیں کہ یہ arbitrary ہے between any two points in a coordinate system یہ ہم پچھلے ویڈیو میگز پہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ جی colinear vectors ہوتے ہیں لکھ اپنے لئے لکھ سکتا ہوں نیچے تھوڑا بہت لکھ سکتا ہوں colinear vectors کیا ہوتے ہیں جو act along the same line number 10 co planar vectors کیا ہوتے ہیں جو same plane میں لائے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو نظر نہیں بھی انا میری بات سن رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں اگر کوئی question ہو سمجھ نہیں کیلئے تو میں آپ بتاتا ہوں the vector sum of vectors which are the negative of each other will be equal to null vectors which are negative of each other will be what will be null vector کیوں کیوں کہ وہ zero ہوتا ہے جنب تو zero ہوتا ہے zero کام null vectors یہ represent کرتے ہیں دوسری میں بات کروں magnitude of the sum یہ پہلی بات ہوئی دوسری بات میں لکھتا the magnitude of the sum of negative vectors تو دیکھیں magnitude of sum of negative vectors تو یہ کیا ہوگا جی تو null vector کا magnitude sum of negative vectors کیا ہے null vector ہے نا null vector ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے اور magnitude of the negative vectors کا magnitude of the null vector اور magnitude of the null vector میں نے ам کو بتا ہے کیا ہوتا ہے جی zero ہوتا ہے ایک اور point اس میں یہ بھی ہے کہ sum of the magnitudes of negative vector اب یہ entry test ہے sum of magnitudes of negative vector اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ magnitudes لیں بعد میں sum لیں magnitudes of the negative vector ایک a magnitude ہے اور پھر plus b کا magnitude ہے یا پھر اس کو میں لکھ سکتا ہوں a magnitude plus a minus a magnitude تو یہ تو zero نہیں آئے گا نا so this would be non zero this would be non zero سمجھ جائی جی سمجھ جائی اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے جی اگر میں خام خام میں کچھ ہیں تو میں نے آپ بتایا کہ اگر ایک force ہے 10 new کی force ہے towards the east جا رہی ہے تو اس کا magnitude کیا ہوگا 10 new اس کا magnitude ہوگا کی نہیں ہوگا بالکل ہوگا direction کو میں drop کر دیا ہے اب اس unit vector کیا ہوگا force unit vector ہوگا the vector divided by its magnitude 10 Newton 10 Newton 10 Newton cancel east آپ کو مل گیا یہ اس کی direction ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے باقی xyz تو میں نے آپ کو سمجھا دیئے تھا کہ magnitude kis طرح لیتے ہیں unit vector کis طرح لیتے ہیں چلے توڑا سا جگہ اگر میرے پاس ہے تو میں اس کو برنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو ایک point given ہے let's suppose ایک point ہے 2 3 5 جو ہے تو space میں ہے ٹھیک ہے تو اس کا vector آپ بتا سکتے ہے position vector آپ بتا سکتے r کیا ہوگا جی 2i plus 3j plus 5 k ہوگا ٹھیک ہوگا جی بلکل اب اس magnitude بھی آپ بتا سکتے ہے magnitude کیا ہوگا کہ آپ چلے پہلے تو mathematical لی کریں x coordinate ka squared plus y coordinate ka squared plus z coordinate ka squared whole under the root 2 2 2 3 3 3 9 5 5 5 25 25 25 اور 9 34 اور 4 38 تو under the root 38 جو ہے یہ اس کا مطلب ہوگا ٹھیک پوزیشن ویکٹر میں نے بتایا یہ آپ کو point جا کے show کر رہا ہے origin سے لے کر اس point تک آپ ایک line بنائیں گے ایک arrow head اس پر لگائیں گے تو یہ آپ کو دے گا اس کا position ویکٹر r اب یہ magnitude اس کا شو کر رہا ہے تو distance show کر رہا ہے اس length magnitude چاہیے ہے تو direction یعنی اس کا unit ویکٹر چاہیے r under the root r cap چاہیے so that would be the r vector upon the magnitude of r and this would give you what 2 upon 38 with r unit vector plus 3 upon 38 under the root j unit vector and plus 5 upon under the root 38 with a k unit vector تو میرے خیال میں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہو گئے اب باقی تو ایک homework لے لیں پچھلی ویڈیو میں میں سمجھا چکا ہوں displacement vector اس سے related میں آپ کو ایک homework دیتا ہوں p1 ہے equal آپ نہیں لگاتے p1 کے ساتھ p1 let's say 3 4 5 p2 آپ کے پاس 6 7 8 ٹھیکے جی آپ کیا کریں آپ پہلے r1 مجھے بتائیں پھر آپ مجھے r2 بتائیں ان دونوں کے magnitudes بھی بتائیں اور پھر کیا کریں ایک vector آپ لے لے let's suppose یہ p1 ہے اور یہ p2 ہے so p1 سے p2 تک آپ لے delta r a so delta r a بھی مجھے بتائیں اور magnitude کے ساتھ بتائیں اور similarly پھر آپ لے p2 سے p1 ایک vector لے لے تو پھر آپ delta r b بتائیں اور اس کا magnitude بھی بتائیں سمجھے تو آپ اس طرح نہ لکھے کہ this equal to this and this equal to this آپ بس ایک order میں جائے اب دیکھیں یہ 1 ہو گیا یہ 2 ہو گیا یہ 4 اس کو 5 کریں اس کو 7 کریں اس کو 8 کریں تو 8 آپ کی پاس questions ہے تو let's say r1 جو بھی آتا ہے وہ لکھے پھر comma r2 جو بھی آتا ہے وہ لکھے comma پھر یہ تو اس طرح سے سارے آپ مجھے comment سیکشن میں بتائیں ٹھیک ہے ایک اور بات ایک اور بات جو آپ بناتے ہے right side left west north north south so basically یہ کیا ہوتا ہے جی میں اگر اس طرح آپ کے frame س دیکھوں east west north left west north 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 south south north 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 اگلی ویڈیو میں جہاں سے ہم میرے خیال میں ایڈیشن اف اکٹر سٹارٹ کریں گے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھ اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھ مجھے دعاوں میں یاد رکھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ